اور وہ اندر کا سکون کائیں اللہ کے ذکر اس کی یاد میں ہے اس کو یاد رکھنے میں ہے جو کہا کہ عزو کی حدیث ہے ہر شیع کو زنگ لگ جاتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کو زنگ لگتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کو گناہ گناہ محسوس نہیں ہوتا میرے رسول نے فرمایا لوگو لیکلی شیع جن سقالت بس سقالت القلوبی ذکر اللہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اسے کھا جاتی ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے رب کی بارکہ میں قبول ہونے کی قابل نہیں رہتا لوگو یاد رکھو دل کو زنگ لگے اللہ کو یاد کر لیا اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے دل کے سیکے زنگ اتر جاتے دوسرا ہے کہ دلوں کو سبون اور تمانیت اللہ کی یاد سے ملتی ہے جس دنیا کے پیچے ہم باغ رہے ہیں اور چھوہ روز مار رہے ہیں اور دنیا کی غلافوں میں ہم تم اپنے آپ کو گمراہ اور بیراروی کا شکار کر رہے ہیں یارو اس دنیا میں کسی نے سکون نہیں پایا جس نے بھی سکون پایا اس نے اپنے اندر کو جب آباد کیا تو سکون اندر سے پوٹے گا اللہ کی یاد سے جب اندر سے سوپے پوٹیں گے تو سکون کی زندگی نصیب ہوگی اب دیکھیں اور سکر الہی کا فائدہ کیا ہے ایک فائدہ وہ سن لیں اللہ کی تصویح کریں اسے یاد کریں اس کے لئے کلمات تصویح ہیں وہ پڑھے جائیں زبان اسے یاد کرتی رہیں پھر اور کیا فائدہ ہوتا ہے میرے ایک دریمہ کا نرشات فرمایا جو عادی شریف سنیں حضور نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز فجر کی طلوع ہونے کے بعد سنتیں دو سنتیں فجر کی پڑھ کر فرض کے درمیان سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ عظیم استغفراللہ یہ پڑھتا ہے میرے قریم آقا نے ارشاد کرمہ جو سو دفعہ یہ تصویح پڑھتا ہے فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان میرے قریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی غربت اس سے ختم ہو جاتی ہے اللہ اس کو خوش خانینا آتا کرتا ہے ایک صحابی نے سوال کے میں نے کہتا ہوں ذکر سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے ذکر کرنے والی کو رب پسند کرتا ہے اور ذکر کرنے والی پہ رب اپنی فرشتوں کے ذریعے سکون و تمانیت نازل کرتا ہے ذکر کرنے والے شخص کو اللہ سکون قلب ہی عطا کرتا ہے اور ذکر کرنے والے شخص کو اس تیسری روایت کے مطابق اللہ دنیا کی تقدستی سے ممافوس کرتا ہے ایک غریب صحابی تھی انہیں سوال کیا یا رسول اللہ میری تقدستی ہے غربت ہے میری غربت مجھ سے کیسے جائے گی حضور نے یہ کو عدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی امام غزالی نے خیا اور علوم میں ذکر کیا کہ حضور نے اس بندے کو یہ وظیفہ بتایا کہ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم استغفراللہ یہ سو دفع پڑھ کر حضور نے فرمایا دنیا تیرے قدم میں آیا ہم جھوٹے اور فریب کے راستوں میں اور برے اور غلط طریقوں سے دولت کو جمع کرنے کے لیے تو حریص ہیں لیکن ہم اس مالک کے دروازے پہ جو ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے کبھی سر چکا کہ اس کی تصویر نہیں کرتے اگر بندہ اس کے سامنے ہاتھ پیلا دے تو مالک اس کے لیے دنیا کی تنگ دستیاں بھی بور کرتے لیکن حالت یہ ہے کہ ہم نے اسے یاد نہیں کرنا لیکن ہر غلط اور ناجائز طریقے سے ہم نے دولت تو جمع کرنی ہے ہم نے امیر تو بننا ہے ہم نے تنگ دستیوں غربت کو ناجائز طریقوں سے بھی ختم تو کرنا ہے لیکن اس رب کو یاد کر کے ہم نے ختم نہیں کرنا دنیا میں مشکلیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تنگیاں آتی ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے سے تنگیاں دول ہوتی ہیں رب فرماتے ہیں من آرادان ذکری فلہو معیشتاں دنکا جب بندہ اب مجھے یاد کرنا چھوڑ لیتا ہے میں دنیا کی تنگ دستی اس پر مسلط کر دیتا تنگ دستی یہ نہیں ہوتی کہ بندے کو وہ بلکل غریب کر دیتا ہے تنگ دستی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے لیکن رب نے اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیا ہے جو اس کو بھولا ہے اللہ نے اس کے دل کو اتنا تنگ کیا ہے دولت تو بہت ہے لیکن اس دولت سے وہ جنت نہیں کما سکا اللہ کی راہ میں دے نہیں سکا اس کی راہ میں ایک خرچ نہیں کر سکا یہ بھی دل کی تنگ دستی ہے جو اس سے تو مو بیر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے اور جو اسے یاد کرتا ہے اللہ اس کے رزق کی برکت میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں آخری ارز کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں حضرت کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زاخرہ سلام اللہ علیہ ہاں آپ گھر میں تھی چکی خود بیستی کام خود کرتی تو میرے کریمہ کی بارگاہ میں مالِ غنیمت سے چند لونیاں آئیں حضرت مولا علیہ مشکل کو شاشرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آپ جائے مجھے شرم آتی ہے آپ حضور سے کہیں آپ کی خدمت کے لئے کوئی لون نہیں دے دیں مسلمانوں میں تقسیم ہو رہی ہیں آپ کو بھی دے دیں عزت سیدہ کائنات سرکار کے گھر تشریف لے کافی دیر شرم آ رہی تھی کہ حضور سے بات کیسے کر اتنے میں حضور نے مسارہ مال ابنیمت تقسیم کر دیا پھر جب سرکار نے کچھا فاطمہ کیا ہوا ہے سیدہ کائنات نے اشارت فرمایا کہ یار صدا چکی خود پیستی یوں گھر کا کام کرتی یوں بچے چھوٹیں تو میری بھی خواہش تھی کہ لونڈی ہو اگر مسلمانوں میں تقسیم ہو رہی ہے مالک نیمت تو مجھے بھی کوئی دے دیں میرے مدد کر دے کام میں حضور نے فرمایا سیدہ کائنات سے فرمایا میری بیٹی میں تجھے کام کی جو پریشانیاں ہیں اس کا میں ایک حل بتاتا ہوں اور وہ لونڈی لینے سے بہت بہتر ہے تم یہ کیا کرو کہ جب نماز پڑھ چکو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدلہ چونتیس مرتبہ اللہ وقت پر پڑھ لیا کرو اس سے تمہارے کاموں میں بھی اللہ مدد کرے گا اور اس لونڈی رکھنے سے یہ تصویر آپ کو یاد کرنا بہتر ہے مشکلیں آتی ہیں نبیوں نے مشکلوں کا حل بتایا اور حل اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کو یاد رکھنے میں اسی طرف دیان رکھنے میں مشکلوں کا حل جو وہ خوش قسمت بندہ ہے جو اپنے رب کی تصویر کرتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں میرے کریم آگر یہ قدیث حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ترازم پہ بڑا باری ہوگا جو بندہ یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ لزین میرے کریم آگر نے اشارت میں جو بندہ یہ تصویر پڑھتا ہے نا قیامت کے دن اس تصویر کا زبان پہ لگی ہے لیکن جب ترازم پہ اس کا نامہ عمال بولا جائے گا جو یہ تصویر کرنے والا ہے اس کا نامہ عمال اس تصویر کی وجہ سے پاری ہوگا اس لیے میں آخر میں بات یہ اتنا تو ہوں گا کہ اللہ کو یاد کیا کرے مشکلوں کا حل میرے آپ کو یاد کریں غربت کا تندستی دنیا کی کسی صورت میں بندہ دنیا سے سیر نہیں ہوتا جو قرورپتی ہے وہ بھی کہتے ہیں میں کوکھا ہوں سیر بس وہی بندہ ہے جو اپنے رب کے ذکر میں جو اسے یاد رکھنے والا ہے وہ تھوڑے بھی رب کو راضی ہے اور اس کے اس کی مسالیں علیاء کی ذکر میں پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک رب کا ذکر تھا آج دنیا سے گئے اولادے بھی کئی بزرگوں اور یاد ہی نہیں ہیں لیکن ان کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں بس جو بندہ اپنے رب سے تعلق بناتا ہے رب ایسا وفادار اور ایسا جواد اور صحیح ہے کہ وہ اپنے بندے کو پھر بھولتا نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ کی یاد کی توفیق اطاف کرو کچھ کوشش کریں صبح قرآن کی تلاوت کریں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اپنی صبح کا آواز اچھا